کہ جہاں پر کرنٹ جو موجودہ ایک ایم پی ہے میمبر پرونشل اسمبلی ہے جہاں پہ اس کی جان محفوظ نہیں تو ہم باقی بلوچستان کی لوگوں کیا بات کریں اسی طرح آج جو ہمارا امن و امان کی صورت کے حوالے سے ہم آیات مرزا صاحب کی بات کرتے ہیں ہمارے وزیر فائننس صاحب نے تو جنونیت کا نام دے کر مختلف پہلووں کا نام دے کر اس کو یہاں پہ دبانے کی کوشش کی یہ ڈیفینٹ کرنے کی کوشش کی میں یہ سمجھ رہی ہوں یہاں پہ کوئی سیاست نہیں چمکا رہا جناب سپیکر صاحب یہ تصویر بول نہیں رہی یہ تصویر چیخ رہی ہے آج یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہیں یہ وہ تصویر ہے جو ایک نہتہ بچہ اپنے اس کے بیبس ماں باپ بیٹھے ہوئے اس کے سر پہ اس کو آٹھ گولیاں ماری گئی ہیں کوئی جنونیت اتفاق نہیں ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنا جنونی ہوگا کہ جائے گا اسی بچے کو روٹ پہ گسیٹتا والا کہ اس کی ماں کی تپٹے سے اس کے ہاتھ پہ باندھ کے اور اس کو آٹھ گولیاں مارے گا کیا اس کے ساتھ دوسرے لوگ نہیں تھے جو اسے روک سکے کیا وہ اکیلا ایک جنونی تھا باقی کیا کر رہے تھے آج اگر منسٹر فائننس آپ گئے ہیں مجھے اس سوال کا جواب دیں وہ صرف ایک گاڑی میں ایک جنونی بندہ نہیں گیا اس کے ساتھ پورا اسکارڈ ہوگا اگر وہ وہاں سے گزر رہے تھے اس کے ساتھ لوگ ہوں گے ایف سی کی گاڑی اکیلی یا ایک بندہ نہیں ہوتا کیا وہ اسے روک نہیں سکتے تھے کیا یہ مائنڈ سیٹ صرف بلوچستان اور بلوچستان کی لوگوں کے لیے بنا ہے ایف سی والے جاتے ہیں اگر تازیت کرنے وہ تازیت سے پہلے اپنا یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں وہ اکلِ کل نہیں ہیں وہ دانا نہیں ہے وہ سب کچھ نہیں جانتے ہمیں اس چیز کی یہاں سزا دی جا رہے ہیں کیونکہ ہم بلوچستانی ہیں ہم اپنی سرزمین کے لیے قربانیاں کیا ہم نے نہیں دی یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے میمبرز ہیں کس نے قربانیاں نہیں دی ہیں سرزمین کے لیے کیا صرف یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے چودہ اگس منایا اور ہم نے جلوس نکالے تو ہم پاکستانی ہیں ہم موئی بیوطن ہیں ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے جنابی سپیکر اس مشکل سے اس کے ماں باپ نے پڑھایا وہ اس کے باپ کے جوتوں سے آپ کو پیش کے جو جوتے پہنے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پیروں میں کوئی برینڈڈ جوتا نہیں تھا بلکہ اسی جس کجور کے درختوں کے چھیٹ سے جو جوتے بنائے جاتے ہیں وہ اس نے پہنے تھے جنابی سپیکر کوئی دہشتگرد ایسا نہیں ہوگا اسی پیش کے چپل اس کے والد نے پہنے ہیں تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں ہمیں تصویر کے دوسرے پہلو کے بات یہ نہ کریں دوسرے پہلو میں آپ نے کہہ دیا جنونیت جنونیت کا آپ ہمیں جواب دے دیں کیا اس جنونی شخص کے ساتھ کوئی اور لوگ نہیں تھے جو اس کو روک سکتے کیا یہ جنونیت یہ مائنڈ سیٹ یہ ساری چیزیں بلوچستان کی سرزمین اور بلوچستان کی لوگوں کے لیے اگر یہ مائنڈ سیٹ صرف ہمارے لیے ہے تو میں کہتی ہوں اس میں پھر محبت پیدا نہیں ہوتی اس میں شدت ہوتی ہے اس میں انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے آج صرف مرزا مرزا میں کہتے ہوں اس کے والد ایک خوش نصیب تھے کہ اس کے بیٹے کے لاش اس کو ملی اس نے اس کی تطویم کی پتہ نہیں اور کتنی ماں بینیں اور باپ ہے جو اپنے بچوں کے جو ہیں نلاشوں کو دیکھنے کے لیے بھی آج تک انتظار میں جنکاش تک پتہ نہیں چل رہا ہے جنابی سپیکر میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے نام یہ کہیں کہ ہم نے کسی کو بدنام کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہم نے انیلائز کرنا ہوگا اپنی پولیسیز کو دیکھنا ہوگا ہم نے تعلیمی ادارے بند کر دی اپنے بچوں پہ ہم نے صحت کو بند کر دیا ایک ہمارے یہ ڈوئل روڈ کے لیے جس کے لیے ہمیشہ اس فورم پہ میں بات کرتی ہوں کلر ہائی ویس کل کی دن کا واقعہ 21 لاشیں ہم نے مٹھڑی کے قریب سے اٹھائی ہیں اگر ہم پولیسی یہاں نہیں خیال کہ کسی کو یہاں بیٹھنے کا کوئی حق ہو صرف ٹویٹر پہ وٹس ایپ پہ یا پریس کانفرنس پہ حکومتیں یا ملک نہیں چلتے ہمیں ریالسٹک ہونا ہوگا اگر وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں بے شک انہیں وہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ بھی عوامی نمائندے ہیں اپنے لوگوں سے اٹھ کے آئے ہیں ان کو لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں اور یہ اپنے سائل وسائل مسائل ہر چیز کو یہ جانتے ہیں بلوچستان کو خدارہ بلوچستان کو آپ مسائلستان نہ بنائیں آپ ایک سٹریم لائن اگر آپ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں آپ انصاف دیں یہاں پہ گلناس کی انہوں نے بات کی کہ لے کے اور ان کو عدالت میں آنش تک سزا اور جزا کہاں ہوئی ہے آپ نے یہی سنا دیا مائنڈ سیٹ کہ وہ ایک منٹل اور جنونی شخص تھا آپ نے تو اپنا ججمنٹ اس پہ دے دیا اب آگے اس پہ کیا قانونی کروائی ہوگی لیکن یہ بات یہاں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ سن لیں کہ اس طرح کے حربوں سے آپ لوگوں کو محب وطن نہیں بنا سکتے ہیں کونمک کلی آپ نے لوگوں کو ختم کر دیا ہے سوشلی لوگوں کو آپ نے اتنا اپنے آپ سے ڈسٹنس کی ہے جس بچے کے گھر سے لاش اٹھی اس کو تتفین ہوئی وہیں پہ چودہ آگست کا باقاعدہ پروگرام اس کے گھر کے سامنے باقاعدہ میوزیشنز آتے ہیں کہاں وہاں پروگرامز ہوئے ہیں ریکارڈ میں ہیں کہ وہاں پہ ٹھیک ہے چودہ آگست ہے ہماری آزادی کا ہماری ملک کی آزادی کا دن ہے اس کو منائے جاتا لیکن کم از کم اتنا ہوتا کہ کم از کم اس بچے کے گھر تک آواز نہ جاتی کہ جس کے گھر سے اس کی مئیت اٹھی ہے سو آئی کنڈیم کہ ہمارے اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے جو اقل کل خود کو سمجھتا ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بے شک ان کو جو چیزیں اچھے لگ رہے ہیں لیکن اور ہمارے بلوچستان کو خدا رہا مسائلستان نہ بنائیں اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑیں گی اور اس پر نظر سانی پڑے گی شکریہ